اسلام علیکم ویڈیو دیکھنے والو آپ کو زبیر کا سلام بیوز آج اتوار بطارک اکتیس مارچ دوہزار چوبیس صبح کی مارکٹ ہے کراچی فیشری اور کراچی فیشری میں آٹھ بجے کا ٹائم ہے ایٹ اے ایم بیوز یہ ایک آرڈر رہا تھا میرے پاس وائٹ بم فیڈ کا ٹو گی جگہ تھا یہ چھوٹے دانے ہیں کلو میں ساتھ آٹھ دانے اور کافی فریش ہے ماشاءاللہ یہ سفید پانی والا پاپلیٹ ہے یہ مال مل جاتا ہے فیشری میں پھر بھی یہ کلو میں پانچ دانے سات دانے آٹھ دانے دس دانے چھے دانے پانچ دانے آج کے لیے کہ چار دانے تین دانے دو دانے نایاب ہیں وائٹ پرفیٹ بہت آتا تھا لیکن بتا نہیں اس بار کیا بات ہے کم کم ہی نظر آرہا ہے فیشری میں اس کے حاصل میں ایکسپورٹ کی وجہ سے جو ہے یہ مارکٹ میں مال آتا ہی نہیں ہے وہی سے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے بڑے دانے چھوٹے دانے ہی مارکٹ میں آتے ہیں یہ بھی کافی اچھی لذیذ بچھلی ہے فریش ہو تو کھانے میں بندہ دل کرتا ہے اس کے کھنٹے بھی چپا جائے اتنا یہ لذت والا آئٹم ہے اس پیشری میں مشریوں کی جو آج میں نے کانٹریٹی دیکھی کافی کم تھی اور کافی پٹ خالی نظر آ رہے تھے یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی عید تو دور ہے لیکن ابھی سے ہی آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہر آنے والے دنوں میں مال کم سے کم ہوتا جائے گا ڈیمانڈ کم ہے لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں سپلائی بھی کم ہو رہی ہے پہلے سپلائی بہت تھی رمضان کے شروع کے دنوں میں پندرہ رمضان تک سپلائی صحیح تھی لیکن اب یہ پچھلے پانچ چھے دن سے سپلائی ایسا لگ رہا ہے کہ کم ہو رہی ہے مچھیرے بھی یہ سوچتے ہوں گے یا ریٹ نہیں ملتا تو پھر شکار کرنے کا کیا فائدہ یہ مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے یہ ویورز ایک آرڈ تھا آٹھت اوپر باپ آشال اچھے خاصے تھے آج ایک آرڈ کی مشکلی کی ویڈیو گیا ڈالیا دوسری ڈاگری پہ آتے ہیں یہ ایک آرڈ آئے تھا اس کی متحدث سے اور یہ بھی آرڈ ایک ہفتہ پہلے آیا تھا تک کہ میں آفتہ دس دن ہو گئے تھے لیکن دانہ میرے ہاتھ پہ نہیں آ رہا تھا تین ساڑھے تین کلو کا آرڈ تھا اور دو تین بار دانے بڑے نظر آئے چھے کلو سات کلو والے دانے آج جو ہے لکیلی ایک ہی دانہ مجھے مل گیا ہے اور یہ فور پائنٹ ٹو گیجی کا دانہ تھا ڈانگری مچھلی بارہ ملڈی بیکٹی جو بھی آپ کہیں اس کو اور یہ سمندر کی ڈانگری ہے یہ اس کو اس کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے گل پھڑے کے قریب آپ جا کے تھوڑا سوکیں گے نا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ سمندر کی ہے یا مٹھے پانی کی ہے پھر اس میں بھی ایک ہی کانٹہ ہے کھانے میں کافی لذیذ ہے تیسٹی مچھلی ہے اور مہنگی مچھلی ہے آپ کو ایک ریٹ کی بچھلی مہنگی ملے گی وہی بات ہے کہ بال کم ہو تو مارکٹ میں پتا چلے پانچ دس دانے ہیں لینے والے بیس تیس ہیں تو وہ ریٹ شوٹ اپ کرتا ہے دانے پچاس ہو لینے والے دس سو تو ریٹ بیچے آجاتا ہے اس پر بھی ایک ہی کھانٹہ ہے گھوش اس کا وائٹ ہے قیسٹیج کی شرحہ اس میں انتائی کم ہے یعنی اگر آپ اس کا موللس کرائیں گے تو آدھا نکل آئے گا سلائس کرٹنگ میں بھی اچھا بائیس پرسنٹ زیادہ نہیں ہے اس کا مصر میں یہ جو آخری اشرا اسٹارٹ ہونے والا ہے کل سے تو اس میں تھوڑی سی ڈیمانڈ بڑھتی ہے بعض لوگ عید پہ جو دعوت وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں مچھلی کا ایٹم بھی شامل کرتے ہیں تو اب اس کی طلب جو ہے وہ آخری دنوں میں بڑھ جاتی ہے مچھلی کی صورتحال یہ کہ کم کم ہی نظر آتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں کسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرا چینل سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ سب کے لئے آسانی کرے بہت بھی آخری اشرا ہے جو ہو سکتا ہے بندہ نیکیہ کمالے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا